جو معاملات قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ وہ رہیں اور بڑھ صاحب تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ اب انہیں ایکسٹینشن مزید نہیں ملنی چاہیے اور ایڈ کر لیں اس کے اندر گورنر پنجاب صاحب بھی اب یہی چاہ رہے ہیں ساری باتیں آپ کی باجوا صاحب ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس جو نام ہے احمد ویس صاحب کا وہ بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں عدالتوں کو تو میں سیدھا ہی احمد ویس صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں اور احمد ویس صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقصود نشستوں کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو پی ڈی ای سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہے اور اس کے ساتھ حکومت جو ہے احمد ویس بھائی وہ اس وقت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دو تہائی ایک سریعہ جا ہے وہ حکومت کو مل جائے تو اس سلسلے میں مقصود نشستیں بھی بڑی اہم کردار ادا کر رہی ہیں آپ عدالتوں کو جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں دو یہ مقصود نشستوں والا جو میرا سوال ہے اس میں آپ حکومت کو جاتی دیکھ رہے ہیں احمد ویس بھائی دیکھیں جہاں تک یہ مقصود نشستوں کا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑے واضح ہے کلیر ہے اور انہوں نے جب وضاحت کی ہے یہ ابھی چھکیاں ختم ہونے کے بعد اس کے اندر بھی اس نے کلیر کر دیا کہ ان کی جو درخواست آئی تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے کہ یہ میل اف آئی ڈی صرف ٹائم گیننگ کرنے کے لیے کی ہے انہوں نے اور ہمارا واضح فیصلہ ہے اس میں کوئی کبھاہت نہیں ہو اور یہ ہے سٹو بھی امپلیمنٹڈ اور ابھی آج بھی ایک کل ایک کیس کے اندر جو آج ریپورٹ بھی ہو گا ہے اف واراپس میں بھی واراپس میں ٹی بھی آیا ہوگا ایک کیس کے اندر وہ نے یہ حول کیا ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جو پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کسی فیصلے کو نلیفائی نہیں کر سکتی اس کی روشنی میں کوئی آئندہ کی لیجسٹیشن ہو سکتی ہے لیکن ریٹرسپیکٹی بھی اس کو لیجسٹیشن کر کے اس کو جو ہے ناقابل عمل بنا دیں یا اس کو نلیفائی کر دیں یہ بالکل ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹرائکوٹنی آو آثورٹی ہے نا تینوں جو ہیں پارلیمنٹ ایگزیکٹیو اور سپریم کورٹ ممکن تو بہت کچھ ہے ایسا ممکن تو بہت کچھ ہے ممکن تو سوال یہ ہے کہ تین سو دوک کا قانون بنایا کہ جو قتل کرے گا اس کا سزائے موت ہے لوگ پس بھی قتل کر دے تھے یہ تو یہ اس فارمولے پہ چال رہی ہے نا ممکن تو اس وقت یہ تو ڈیسپریٹ ہوئے میں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک جھوٹے منڈیٹ کو پر جھوٹا ہوئے تھے لے کے بیس میں پارلیمنٹ کے اندر گھوسے میں اور یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہیں ان کے نا عوام کے اندر کوئی ان کی روٹس رہی ہیں اور عوام نے جس طریقے سے آپ بھی جانتے ہیں جس طریقے سے عوام نے جن حالات میں پارٹی کا سمبل ختم کر دیا پارٹی کو ختم کر دیا لیڈر کو جیلے منڈر کے سزائیں دے دی پھر بھی لوگوں نے دھونڈ دھونڈ کیا ووٹ ڈالی ہو اور سب سے زیادہ تین کروڑ ووٹ ڈالی ہو تو اس لیے پریشر جو ہے یہ ان سے کچھ پر نہیں ہوگا جو ہم مرضی کر لیں یہ سمجھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی پرسنٹیج جو ہے اس کی پاپولارٹی کی وہ ہر دفعہ اور انکریز ہو جاتی ہے آپ نے اویس بھائی کی بات سنیے اگر آپ اس پر کوئی رسپونڈ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن اس کے بعد میں سوال پہلے آپ کو دے دیتا ہوں اپنا جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اٹھائیس سو ارب روپے کی بات کر دی کے پی کے میں صحت کارڈ بھی بند ہے امن و مان کی صورتحال بھی خراب ہے ساری باتیں میں آپ کی ماننے کو تیار ہوں لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کے پی کے کی جو عوام ہے اس نے پی ٹی آئی کو باری ایک سریعے سے جتوایا تو کی پی کے میں ہے اب میرا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کی وجہ سے کی پی کے کی عوام رول رہی ہے اس کے ذمہ دار کیا پی ٹی آئی اور آپ دونوں تمام سیاستدان ہیں پہلے اگر آپ اس کا رسپونڈ کرنا چاہیں دوسرا میرا سوال لے لے اچھا پہلے میں اس کو رسپونڈ کر لیتا ہوں کہ جو احمد عویس صاحب نے بات دینا کہ سپریم کورٹ جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے کسی آرڈر کو نیلیف آئی کرتا ہے تو ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی یہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ کس قانون میں لکھا ہے یہ کس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو آئین بنانے والا ادارہ ہے جو قانون بنانے والا ادارہ ہے آپ اسے یہ قدغن لگا رہے ہیں کہ آپ یہ قانون بنا سکتے ہیں وہ قانون نہیں بنا سکتے ہیں سر ذر مجھے کہنے دیں میں آپ کی طرح لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں لیکن میں کتاب پڑھ کے ضرور پڑھتا ہوں آئین کا دستور کا اور پھر یہ پی ایل سی بھی کھول کے کبھی کبھی پڑھی لیتا ہوں اور کانسٹیوشن آف پاکستانہ مروزی پڑھتے ہیں وہ قانون جو یہاں کہ آپ کے اسلامی نظریات کے ساتھ تقراؤ اس میں نہ آئے وہ قانون جس کا بنیادی شہری حقوق کے ساتھ تقراؤ نہ آئے ان دو چیزوں سے آپ اگر سائٹ پہ ہو جائیں تو آپ کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ جو ہے یہ آئین پاکستان سے نکلا ہوا ہے یہ اسی دستور ساز اسمبلی کا بنایا ہوا ادارہ ہے یہ جب اس کا بنایا ہوا ادارہ ہے تو یہ اس کو آرڈر نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کام کر سکتے اور یہ کام نہیں کر سکتے آرڈر کی جو سپریمیسی ہے وہ صرف اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو اگر پارلیمنٹ چاہے تو ختم بھی کر سکتی ہے یہ آرگیمنٹ ہے سر سر یہ تو سر یہ عوامی ادارہ ہے ٹھیک ہے نا پارلیمنٹ سب کچھ کر سکتی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر یہ بھی کر لے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا جو وجود ہے وہ اسی پارلیمنٹ سے نکلا ہے اب سپریم کون ہوا وہ پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے اختیارات کا اس کا حدود اربا تیہ کرنا میرے خیال میں یہ ہم اپنی ہی پارلیمنٹ کا ہم اس کا گلہ بھی دبا رہے ہیں اور ہم اس کا حدود اربا بھی جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں دوسرا سوال جو بڑھ صاحب نے کیا کہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے میں بارہا یہ سوال کرتا ہوں اور میں یہ کئی ٹی وی چینلز پر پریس کانفرنسز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ذرا اگر یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ اسلام آباد کے ہلکے کھولے لاہور کے ہلکے کھولے میری اپنی ذرخواستہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہیں کہ ذرا خیبر پختونخواہ کے ہلکے کھولے یہی سوال میں مولانا صاحب سے بھی کرتا ہوتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کا منڈیٹ اگر چوری ہوا تو خیبر پختونخواہ میں ہیں اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اگر میری اور مولانا صاحب کی جماعت کی بات ایک ہے تو ہمارا مال مصروقہ کس کے پاس نکلتا ہے وہ پھر پی ٹی آئی کے پاس نکلتا ہے دوسری بات آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ کیا میں تھوڑی دیر کیلئے اگر آپ کے ساتھ میں بڑسا مان بھی لوں تو یاد رکھئے کہ خیبر پختونخواہ میں پورے پاکستان کے لوگ جب بات ہو تو اینڈی امریکہ کی اور پھر کبھی مذہبی ٹچ کی بات آ جائے کہ اسلام خطرے میں ہے لا الہ الا اللہ کانفرنس ختم نبوت کانفرنس تو اس میں آپ کو ہمارے جو پختون ہیں پشتون کلچر میں یہ دو چیز ہیں اینڈی پاکستان اور اینڈی اسلام کوئی بھی بات اگر ہو تو سب فرنٹ فوت میں نکلتے ہیں پی ٹی آئی نے ان دونوں نعروں کا بہترین استعمال کیا ہے اچھا وہ دیکھیں اس میں جو فرنٹ فوت پہ نکلنے والا اکستیار صاحب اس میں یہ بات بھی ہے کہ بیسے تو ٹریپیونلز میں جائیں بلکل وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ذرا فسے ہوئے ہیں چیف جسس صاحب نے آگے بتانا ہے کہ وہ کب دوبارہ کام کرنا شروع کریں گے اینیویز اس کے علاوہ فرنٹ فوت پہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے کے پی کے لوگ اس وجہ سے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے دھانلی نہیں ہو سکی جس طرح سے پنجاب کے اندر ہوئی ہے